تو اپیسیوڈ کے شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے لینفی کو جو کہ ایک کرسی پر بیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ ایک پنجرے کے اندر بند تھی وہ جیسے ہی لینفی کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے مگر پھر لینفی اس سے کہتا ہے کہ چلو مجھے بتاؤ کہ تو وہ یہ سب کچھ کس نے کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہم لوگ نانڈورا سنیکس ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس دنیا سے چھپ کر رہتے ہیں مگر اسیوڈ سیکھ کے لوگوں نے ہم لوگوں کو آ کر ایک نیا آورڈر دیا وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ ایک ڈیوائن ایجنٹ کو ڈھونڈیں وہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ہم ان کی کسی بھی آفر کو ٹھکرا نہیں سکتے نہ ہی ہم لوگ ان سے لڑ سکتے ہیں یہ سن کر لنسی کہتا ہے کہ اچھا تو یہ ان ویسٹرن چرچز کا کام ہے وہ لڑکی اسے باتاتے ہیں کہ جب فرس ٹائم تمہاری آویکننگ ہوئی تھی اس وقت سے ہی ہم لوگ تم پر نظر رکھ رہے ہیں اور اس وقت ہماری ملاقات تمہارے اسی دوست یف آئی سے ہوئی تھی اس لیے ہم لوگوں نے یف آئی کے مدد سے تمہیں اسکول کے اندر ٹرپ کرنے کی کوشش کی مگر ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری وہ ڈیوائن آئیز ہماری ہیڈن پرسنیلیٹی کو بھی ڈھونٹ سکتی ہے اگر تم نے نائٹ واج کی مدد نہ کی ہوتی تو شاید ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تم وہیں پہ ہی مار دیے جاتے ہیں جس پر لنسی کہتا ہے کہ ہاں مگر تم لوگ تو بھولی طرح فیل ہو گئے تم لوگوں نے اتنی بیکار چال چلی جس کی وجہ سے تم لوگوں کا ہرنا تو بنتا ہی تھا اپنی پرسنیلیٹی کو چھپانا وہ بھی اپنے ایسنس کے بغیر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مگر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ نانڈورا سنیک بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ٹرک کوئی بیکار ٹرک نہیں تھی اگر تمہارا یہ دوست ہی فائی ہمارے پوری طرح سے کنٹرول میں آ جاتا تو شاید تم کب کے مر چکے ہوتے ہیں یہ میرے باقی سنیک چلڈرن سے بلکل ڈیفرنٹ ہے جب میں نے اس کی بوڈی پر حملہ کیا تھا اس وقت اس کی بوڈی کو میں نے بلکل پریزرو کر دیا تھا اور جب میں نے اس کی بوڈی پر پورا کنٹرول کر لیا تھا تو اس وقت اس کی بوڈی کو گیری نیند میں چلے جانا چاہیے تھا مگر اس کی بوڈی گیری نیند میں جانے کے بجائے اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئی اور اس نے واپس سے اپنی بوڈی پر اپنا کنٹرول لے لیا تمہارے نائٹ واج نے اس کی میمریز کو پوری طرح سے اریز کر دیا تھا مگر اس کے باوجود بھی ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی میمری کبھی بھی گئی نہیں ہے بلکہ اسے ہر ایک چیز اچھے طریقے سے یاد ہے خاص طور پر وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولا تھا شروع سے لے کر اب تک میں اسے نوٹ کرتی آ رہی ہوں یہ بہت زیادہ رحم دل ہے تو یہ فائی کے بارے میں باتیں سننے کے بعد پھر لنفی کھڑا ہو کر یہ فائی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی حالت دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ فائی ایک صدمے میں چلا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سیڈ ہے جس کے بعد وہ روتے ہوئے لنفی سے کہتا ہے کہ سب کچھ جھوٹ تھا میرے پاس کسی طرح کی کوئی فیملی تھی ہی نہیں یہاں تک کہ میں تو اس دنیا میں میں ایکزسٹ نہیں کرتا مگر لنفی اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ فیک تھا مگر تم اس دنیا میں ایکزسٹ کرتے ہو تمہارا ایک وجود ہے اور تم نے میری مدد بھی کی ہے مگر یہ فائی سے کہتا ہے کہ میں بس تمہیں چھوٹ نہیں پہنچانا چاہتا تھا اسی لئے میں نے تمہاری مدد کی تو لنفی کہتا ہے کہ اس کے لئے بہت بہت شکریہ مگر بے رپاپ تمہارے لئے ایک بہت اچھی اوفر ہے تم اپنے ایک نئی لائف چوز کر سکتے ہو اگر تم کہو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا مگر یہ فائی کہتا ہے کہ نہیں میں اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا وہ سب کچھ فیک ہے جس پر لنفی اسے کہتا ہے کہ کیا واقعی میں تمہیں ایسا چھاتے ہو تو یہ فائی کہتا ہے کہ فیلحال تو میں وہاں نہیں جانا چاہتا یہ سن کر لنفی اسے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم میرے لئے انتظار کرو میں تمہارا کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور نکال لوں گا یہ کہنے کے بعد لنفی جیسے ہی وہاں سے جانے لگتا ہے تو یہ فائی اسے کہتا ہے کہ اگر میرے جگہ تم ہوتے تو پھر تم کیا کرتے تو لنفی اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اچھے سے جانتے ہو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا یہ سنتے ہیں یہ فائی اور بھی زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے جس پر لنفی کو بھی اس پر سرس آنے لگا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں یہ فائی کو کبھی بھی اتنا زیادہ رو دے ہوئے نہیں دیکھا مگر اچانک پھر سسٹم لنفی کو ایک آفر دیتا ہے اس کے سامنے ایک اگری میٹ آ جاتا ہے جو کہ یہ فائی سے ریلیٹڈ تھا لنفی کو یہ آفر دی جاتی ہے کہ اگر وہ اسے آزاد کرانا چاہتا ہے تو وہ اسے اسی ہوسپٹل کے اندر ایک نرسنگ کیریکٹر دے سکتا ہے یہ دیکھتے ہیں لنفی فوراں سے اس اگری میٹ کے اوپر سائن کر دیتا ہے اور وہی پین پھر اس کی طرف تھرو کرتا ہے تو یہ فائی اس پین کو پکڑتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی انرجی آ جاتی ہے اور وہ اس اگری میٹ کے اندر سائن کر کے اپنی نئی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے جو کہ ایک نرسنگ پوزیشن ہے اس پوزیشن کو حاصل کرتے ہی وہ آزائلم آف گوڈ کے انڈرگراؤنڈ پریزن سے آزاد ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ گوڈیس آف نائٹ کے پاس آتے ہیں تو گوڈیس آف نائٹ وہاں پہ لینفیو کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تھائنٹوس تم واپس آگئے میں تمہارا کتنا ٹائم سے انتظار کر رہی تھی مگر لینفیو سے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ آکے رن نہیں آیا میں یہاں پہ کسی کو آپ سے ملانے کے لیے لیا ہوں تیکھنے کے بعد وہ جیسے ہی وہاں سے ہٹتا ہے تو گوڈیس آف نائٹ کو وہاں پر گوڈیس آف نائٹ کو اس طرح دیکھ کر گوڈیس آف نائٹ کو اس طرح دیکھ کر گوڈیس آف نائٹ کے بھی پاسی نے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کافی زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر گوڈیس آف نائٹ اسے پہچان جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تم ہو یہ کہتے ہی وہ فوراں سے بھاگتے ہو جا کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا گرینڈ چلڈرن مجھے مل گیا یہ سن کر جی فائے بھی حیران ہو جاتا ہے اور وہ لنفی کی طرف دیکھتا ہے اور لنفی اسے کہتا ہے کہ تمہارے یہی جوب ہے تمہیں میری مدد کرنی ہے تاکہ میں اسے پوری طرح سے ریکوار کر سکوں اور پھر گوڈیس آف نائٹ اسے کہتی ہے کہ کیا ہوا میرے بچے کیا تمہیں اپنی گرینڈ ما یاد نہیں ہے یہ کہنے کے بعد پھر جی فائے بھی اسے گلے لگا کر پھر زور زور سے کہنے لگتا ہے کہ گرینڈ ما مجھے آپ یاد ہیں میں نے آپ کو بہت زیادہ میس کیا ہے یہ دیکھ کر وہ گرینڈ ما بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر جی فائے سے کہتی ہے کہ تم تو کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہو جس پر جی فائے کہتا ہے کہ ہاں میرے فادر نے مجھے کھلا پلا کر کافی بڑا کر دیا ہے گوڈیس آف نائٹ اسے کہتی ہے کہ بس اب میں نے تیک کر لیا ہے کہ اب میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی یہ دیکھ کر پھر یہ فائے بھی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا تو گوڈیس آف نائٹ کے خوش ہونے کی وجہ سے اس کی میمری ریکاور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اب 23% ریکاور کر چکی ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ لنفی کے ہاتھ میں ایک پیپر دیکھتے ہیں اسے اسی ٹیچر کی بات یاد آتی ہے جو کہ لنفی سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک یہی ڈاکیومنٹ ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ سین یہی پہ ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنفی یہ ساری باتیں جا کر اپنے کیپٹن کو بات آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نانڈورا سنیک وارا انسیڈنٹ ایبل چرچ کی وجہ سے ہوا ہے جس کے بعد لیچنگ کیپٹن سے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس اسکول کے اندر سبھی ٹیچرز اور سٹوڈنٹ کی میمریز کو کلین کر دیا ہے مگر اس نانڈورا سنیک کا ہیڈ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور پھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک اول گرینی کو وہ اپنا کھانا کھانے کے لیے ایک ٹیبل کے پاس آتی ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر ایک چٹ پڑی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ گرینما لیچنگ نے آپ کا رینڈ پے کر دیا ہے اور پھر وہیں پہ ہی اس کا ایک گرینڈ سان آتا ہے اور وہ بھی آتے ہوئے کہتا ہے کہ گرینما پتہ نہیں کس نے میرا رینڈ پے کر دیا ہے اور پھر دوسری طرف ہمیں اسی ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے اور وہ اس بیگ کے ساتھ کسی لیب کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہ فوراں سے فنگر کو پریس کر کے دروازہ کھلتا ہے اور اندر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیب کے اندر تو بہت سارے کریچر موجود ہوتے ہیں وہ ٹیچر وہاں پر ان سائے کے سارے کریچر کے اوپر سٹڈی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا وہ کافی لمبے ٹائم سے ان کریچر کے اوپر سیکریٹلی انویسٹیکیشن کر رہا تھا اور پھر جیسے ہی وہ اس بیگ کو کھلتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس بیگ کے اندر تو نانڈورا سنیک کا سر ہوتا ہے وہ اس سر کو چوری چھپے اپنی لیب میں لے کر آیا تھا تاکہ وہ وہاں پر سٹڈی کر سکے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس سر کو ایک جگہ رکھ کر اپنی ایک بلیڈ باہر نکالتا ہے اور اس سنیک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے جب وہ اس سنیک کو پوری جانے سے کاٹ کر ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس ہیڈ کے وہ سارے کے سارے ٹھکڑے دوبارہ سے ہوا میں اوپر آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر وہ لڑکا بلکل ہران ہو جاتا ہے اسے دکھائی دیتا ہے کہ ان میٹ پیسز کے بیچ میں ایک بلو انرجی کور بھی ہے جیسے دیکھتا ہی وہ کافی ہران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو کافی انٹرسٹنگ ہے وہ فورن سے اس بلو کور کو جیسے ہی باہر نکالتا ہے تو وہ سارے کے سارے میٹ پیسز نیچے گر جاتے ہیں اور پھر وہ چوہوں پر ایکسپیرمیٹ کرنے کے لیے چوہے کو پکڑ لیتا ہے اور اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنفی اپنے کیپٹن کے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر اس کا کیپٹن کہتا ہے کہ کیا ہوا لگتا ہے کہ تم ابھی سے ہی تھک گئے ہو مگر لنفی اسے کہتا ہے کہ کیپٹن ابھی تمہیں بند شروعات ہی کی ہے یہ کہے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی آپس میں فائٹ کرتے ہیں تو لنفی اس مرتبہ اپنے سکلز کا استعمال کرتا ہے جس پر اس کا کیپٹن بھی ہیران ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ کافی امپروف کر چکا ہوتا ہے اس کی سپیڈ اور اس کی سکلز پہلے کے مقابلے میں اب اتنے سٹرونگ ہو گئے تھے کہ اس کا کیپٹن کو بھی اب اپنا پورا زور لگانا پڑ رہا تھا اور کیپٹن اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت کسی اور سیٹی کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ انسٹرکٹر کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک نئے بندے کو ہائر کیا ہے اور اس کی ٹریننگ کے لیے ہم لوگ کچھ ایڈوانس کمبیٹ ٹریننگ ویپنز کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت ہم لوگ اسے چینگ نانگ سٹی بھیج رہے ہیں امید ہے کہ چینگ نانگ سٹی میں آپ لوگ اسے ہر طرح کی فیسلیٹی پروائیڈ کریں گے مگر انسٹرکٹر یوانس کے لیے ساف ساف منع کر دیتا ہے اور اس سے ہنفی کے بارے میں اور بھی زیادہ انفرمیشن مانگتا ہے تو زوانگوں سے ساف ساف منع کر دیتا اور کہتا ہے کہ فیلال میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن پروائیڈ نہیں کروں گا ہماری نائٹ وانچ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اس لیے آپ کو اتنی سپورٹ تو کرنے ہی چاہیے اور اوپر سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ الائٹ سولجرز کو اس کی نگرانی پر رکھیں اس سے امید ہے کہ کچھ انوارمنٹ چینج ضرور ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ اسے ایک شیٹ دکھاتا ہے جسے دیکھ کر انسٹرکٹر کافی ہیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ کیا وقواس ہے میں خود ایک ایک زکرم بنا لوں گا مگر زوانگ اس سے کہتا ہے کہ میری بات مان لیجئے وہ لڑکے بہت ہی خطرناک ہیں ان سے ڈیل کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے اور پھر اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ اولڈ مین ایک جگہ بیٹھ کر ایک گیم کھیل رہے ہوتے ہیں مگر ان لوگوں نے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں مگر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کے بیچ میں ایک ینگ لڑکا ہوتا ہے اور وہ بھی اس گیم کا ایک حصہ تھا سب لوگ اپنے اپنے پیس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور وہ لڑکا جیسے ہی اپنی چال چلتا ہے تو وہ سب لوگوں کو شو کرتا ہے کہ اس نے ایک ہی وار میں سب کو ہرا دیا ہے یہ دیکھ کر وہ سارے اولڈ مین ہیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر بار تم ہی ہم سے کیوں جیت جاتے ہو تمہارے پاس ہمیشہ ایس پوائنٹ کیوں آتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید تم ہمارے ساتھ کوئی چیٹنگ کر رہے ہو جس پر دوسرا اولڈ مین بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ لڑکا کوئی ٹرک یوز کر رہا ہے ورنہ یہ ہم سے نہیں جیت سکتا یہ کہنے کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی ٹرک یوز کر رہا ہوں یہ کہنے کے بعد اچانکہ ہمیں دکھا آجاتا ہے کہ اس لڑکے کے کچھ گارڈز اندر آجاتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ سارے اولڈ مین ہیران ہو جاتے ہیں وہ گارڈز سیدھا ان لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ لڑکا فوراں سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اس علاقہ تھا کہ جیسے وہ وہاں کا کوئی امیر زادہ ہے جس کے پاس دھیر ساری دولہ تھے اور پھر وہ جیسے ہی باہر جاتا ہے تو اس کے گارڈز ان اولڈ مین کے پاس آتے ہیں اور اپنے جیب میں جیسے ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سارے کے سارے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں مگر وہ گارڈز پاکٹ جانتر سے کچھ گولڈن وچز باہر نکالتے ہیں اور وہ لڑکا جاتے جاتے ہیں ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ گیم کھیل کر بہت ہی اچھا لگا آج سے تم لوگ میرے دوست ہو یہ کہنے کے بعد وہ جیسے ہی باہر جاتا ہے تو باہر اس کے لیے ایک بہتی لکشری گاڑی کھڑی بھی ہوتی ہے جس کے اندر بیٹھ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر دوسری جگہ ہمیں دکھا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کیسکول سے واپس آ رہی ہوتی ہے مگر راستے میں کچھ لڑکے اسے روک لیتے ہیں اور میں سے ایک لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو میں تو باہر تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ لڑکی اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنے سامنے اپنا بیگ لاکر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ ارے یہ کیا تم تو اتنا شرم آ رہی ہو اور ذرا یہ دیکھو تمہارے اس بیگ پر ایک چھوٹی سی کیٹن ہے مجھے سچ میں بلیاں بہت پسند ہیں اور لگتا ہے کہ شاید تمہارے اس کلٹ میں بھی ایک چھوٹی سی کیٹ بنی ہوئی ہے مگر لگتا ہے کہ شاید تم نے اس چھوٹی سی کیٹ کو چھپایا ہوا ہے مجھے دیکھنے دو یہ کہہ کر وہ اس لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک ایک کین کی بوٹل اس کے موہ پہ آکے لگتی ہے جس کی وجہ سے بری دھڑم کر کے نیچے گرتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی امیر زادے لڑکے کو جو کہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور آتے ساتھ ہی اپنے گارڈز کو کہتا ہے کہ ذرا ان لڑکوں کو بلیاں تو دیکھاؤ کہ بلیاں کیسی ہوتی ہیں شاید ان لوگوں نے کبھی کوئی بلی نہیں دیکھی یہ کہنے کے بعد وہ لوگ انہیں پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ لڑکا پھر اس بیگ کو اٹھا کر اس لڑکی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا بیگ ہے وہ لڑکی اس بیگ کو دیکھ کر اس لڑکے کو تینکیو کہتی ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ ان بدماش لڑکوں کو مار مار کر ایک جگر لٹکا دیتے ہیں اور وہ لڑکی بھی خوش ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے مگر دوسری طرف وہ لڑکا کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے میں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ جب تک میں بیدان میں موجود ہوں کوئی بھی میرے سامنے نہ آ کر کھڑا ہو اتنا کہنے کے بعد ہمیں اس کے سامنے ایک اور گینگ کو دکھایا جاتا ہے وہ گینگ بھی سوٹ بوٹ پہن کر ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کے کر کے دشمن ہیں اور اس میں میں پھر ایک گارڈ اس لڑکے کو ایک بیز بیٹ لا کر دیتا ہے اور اس طرح پھر ان دونوں گینگ سے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اگلے سین میں ہمیں ایک سیکٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم لوگ فائنالی ایک کلٹیویٹر کو دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک موقع آتا ہے اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ میرے خیال سے اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے یہ کہنے کے بعد اچانکہ وہ لڑکا جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے ایک عجیب سی فائر پاور دکھائی جاتی ہے وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو زمین پوری طرح سے ناوہ کی طرح بن جاتی ہے اور اس کے اندر سے کچھ باہر نکلنے لگتے ہیں جو کہ اس لڑکے کو وہاں سے جانے سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ جسے ہی اس روم سے باہر نکلتا ہے تو وہ جیٹ ہینڈز اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس دروازے تک آ جاتے ہیں مگر وہ لڑکا ان ہینڈز کو وہیں پر ہی روک دیتا ہے اور وہ اولڈ مانک اس سے کہتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ لوگوں کو مارنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ہاں میں تمہیں ایک اور بات بھی یاد دلانا چاہتا ہوں تمہیں چینگ نانٹ سیٹی کی طرف جانا ہے اور وہاں پر جا کر ایک نوبل پرسن سے ملنا ہے اگر سچ میں تم اس گوڈ ایجنٹ سے مل جاتے ہو تو تمہارے پاس ایک بہت ہی سنے را موقع ہوگا تم اپنے سارے گناہوں کو ماف کروا سکتے ہو تو ڈیوائن ایجنٹ کا سنتے ہی وہ بندہ کہتا ہے کہ کیا وہ کوئی ایجنٹ آف گوڈ ہے مگر میں اس کے بارے میں پتہ کیسے لگاؤں گا وہ دکھتا کیسا ہے اس کا نام کیا ہے کچھ بھی تو مجھے معلوم نہیں مگر پھر وہ موقع اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے پاس کلٹیویشن کرتے ہوئے دس سار ہو گئے ہیں تمہیں میری باتوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ گوڈ ایجنٹ کیسا ہوگا جب تم اس کے سامنے آوگے تو تمہیں وہ خود بخود دکھائی دے جائے گا اسے دیکھ کر خود سے پیچان بھی لوگے یہ کہنے کے بعد پھر وہ اپنے ماسٹر سے وہاں سے جانے کی اجازت مانگتا ہے اور پھر دوسری طرف ہمیں ویسٹرن چرچ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لینفی کی ایک تصویر پڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک بندہ اپنا ماسک اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ڈیوائن ایجنٹ گوڈ نائٹ واج کے ہاتھ میں لگ گیا سچ میں بہت ہی افسوس کی بات ہے اور پھر دوسری طرف ہمیں ہونگ جی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتی ہے اور کیپٹن اور شاونان دونوں ملکہ لینفی کو ایک اسٹیشن پر چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں اور اس طرف شاونان جیسے ہی اپنے روم کی طرف جاتی ہے اور دروازہ کھلتی ہے تو وہاں پر ایک زوردر دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس بیلڈنگ میں پورجر سے آگ لگ جاتی ہے اور اسی بیلڈنگ کے نیچے ہمیں ویسٹرن چرچ کا ایک بندہ بھی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی دیر سے ہونگ جی کا انتظار کر رہا تھا اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے ویسٹرن چرچ کے اسی ایویل ماسٹر کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ لڑکا ان کے پاس چلا گیا تو کیا ہوا ہمارے پاس بھی ابھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ اسے واپس لاسکتے ہیں اتنا کہنے کے بعد ہمیں ایک اور لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ایروپورٹ پر ایک لڑکی کو ریسیف کرنے کے لیے آتا ہے اور اس لڑکی کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو وہ اپنی عاشقی جھاڑنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایک دوسرے کو کیس کرتے ہیں اور وہیں پہ ہی ہمیں ویسٹرن چرچ کا ایک اور سرورٹ دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ تھا اور وہ اب لنفی کو واپس لانے کے مشن میں لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں پھر ایک اور سولچر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے تین اور لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ ویسٹرن چرچ کے لیے کام کرتے ہیں اور ویسٹرن چرچ اب ان سب لوگوں کو سیپو واپس لانے کے مشن پر لگانے والا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ دوبارہ سے اسی بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں جس کے اندر دھماکہ ہوا تھا ہونگ جی ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اور وہ اس دھماکے سے بس تھوڑی سی ہی انجڈ ہوئی تھی اور کیپٹن کی جسے اسے آواز سنائی دیتی ہے تو کیپٹن اسے کہتا ہے کہ فران سے وہاں سے نکل کر دور چلی جاؤ مگر وہ کیپٹن سے کہتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا یہ کہنے کے بعد وہ کھڑے ہو جاتی ہے اور جیسے نیچے جھانک کر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر ویسٹرن چرچ کا ایک ماسک من دکھائی دیتا ہے اسے دیکھتے ہی وہ غصے میں ایک دم پاگل سے ہو جاتی ہے اور اپنا اسپیئر نکالتے ہی بہت ہی فاسٹ سپیٹ کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے آتی ہے مگر وہ بندہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں جس کی وجہ سے ہوم جی اپنا اسپیئر اسے مارنے کے بجائے سیدھا زمین پردے مارتی ہے اسے دیکھتے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے بلکل خاموش ہو کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ اس ماسک من کی شکل میں کوئی جانا پیچانا بندہ اس کے سامنے آ گیا تھا اور اس طرف ہم لوگ ویسٹرن چرچ کو دیکھتے ہیں ویسٹرن چرچ کا ماس رکھتا ہے کہ ہم لوگ نائٹ وچ کے آگ گینسٹ وار شروع کر رہے ہیں یا تو وہ لڑکا ہمارا ہوگا یا پھر مارا جائے گا یہ کہے کے ساتھ ہی یہ سین یہی پہ ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم لوگ دوبارہ سے لنسی کو دیکھتے ہیں وہ اپنی گاڑی سے باہر جانک کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جنان سٹی ہے اور اس وقت میں جنان سے چینگنان سٹی جا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہی پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے